ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہمائن نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں نیو حکم پیٹ کے پاس ایک گیس ٹو ریپیر کی دکان میں پٹاہوں کی طرح پٹے گیس سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز تولی چوکی نیو حکیم پیٹ روڈ پر ہمائن نگر پولیس سیشن کے حدود میں ایک گیس تو ریپیر کی دکان میں پٹاکوں کی طرح پھٹے ہیں گیس سیلنڈر خوف سے ہے لوگ پریشان اپنی جان بچانے کے لیے ہر چیز چھوڑ کر بھاگنے میں لگے عوام گیس سیلنڈر کی دکان میں گیس سیلنڈر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے لوگ ہے پریشان پٹاکوں کی طرح پھٹے سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمائن نگر پولیس سیشن کے حدود میں تولی چوکی نیو حکیم پیٹ روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں سیدھے وزولز ہم بتا رہے ہیں لائیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوز وزولز ٹی وی لیون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گیس سیلنڈر ایک کے بعد ایک گیس سیلنڈر بلاسٹ ہوئے ہیں جو گیس سیلنڈر کی دکان میں پٹاکوں کی طرح گیس سیلنڈر بلاسٹ ہوئے ہیں لوگ خوف سے اپنے گاڑیاں چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے کس طرح سے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ تولی چوکی نیو حکیم پیٹ روڈ کا ہے جہاں پر بلکل بریش کے بازگ گیس سیلنڈر کی دکان ہے اور گیس سیلنڈر کی دکان میں اچانک گیس سیلنڈر پھٹنے کی وجہ سے لوگ ہوئے خوف سے باہر بھاگ کر نکلے ہیں اطراف میں گھرابی ہے اور گیس سیلنڈر پٹاکوں کی طرح پھٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹی وی لیون میں ایکسکلوز آپ گیس سیلنڈر دیکھیں کس طرح سے پھٹ رہے ہیں گیس سیلنڈر پٹاکوں کی طرح جس طرح کے دیوالی کی تیوار میں پٹاکیں پھٹے اس طرح سے گیس سیلنڈر پٹاکوں کی طرح پھٹے گیس سیلنڈر کی دکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لاپروائی گیس سیلنڈر کی دکان میں دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ ٹولیچوں کی حکیم پیٹ روڈ پر سووں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا خاص کر کے خاتون اتوار کا دین بھی ہے لوگ خریدداری کرنے کے لیے مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا دوپیر کا وقت تھا وہ وہی شام کا وقت ہوتا تو کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی کیوں دیکھیں اب کس طرح سے سیلنڈر گیس سیلنڈر پٹاکوں کی طرح پٹے ہیں اطراف کے گھر والے خوف میں ہوئے خوف سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سارے تفصیلات بتایا ہے جیسے ہی اس چیز کی اطلاع ملی ہے مخامی ایمیلے کاروان کے کوسر موہدین کے ساتھ ساتھ نانا نگر کارپوریٹر نسیر بھی موقع واردات پر پہنچے اور پولیس ہمائن نگر پولیس اور فائر بریکیٹ موقع واردات پر آئے اور واقعی میں مخامی لوگوں کی مدد سے آگ کو بوجھایا گیا ہے حالات کو خوابوں میں لائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس ہمائن نگر پولیس ایک کیس بک کرتے ہوئے تحقیقات تو شروع کر دی ہے اور وہاں پر حلقے کاروان کے ایمیلے کوسر موہدین وہاں پر موقع واردات پر پہنچے ہیں اور اطراف کے گھر والوں سے اور یہ واقعہ جب پیش آیا ہے جو لوگ کواہ ہے جو اس حادثے کو دیکھے ہیں وہ لوگوں سے پوچھتاش کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کے موبائل فون میں یہ سلنڈر بلاس ایک کے بعد ایک سلنڈر بلاس ہوا ہے اب اتنے کتنے گیا سلنڈر تھے کتنے سلنڈر بلاس ہوا ہے اس معاملے میں ہمائن نگر پولیس اور فائر بکٹ وہاں پر تحقیقات کر رہی ہے برحال جو کچھ بھی یہ بہت بڑا حدثہ ہو سکتا تھا مگر مقامی لوگوں نے وہاں پر کئی لوگوں کو محفوظ نکالا گیا ہے گیس سلنڈر پٹاکوں کی طرح پھٹے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک گیسٹو ریپیر کی شاپ میں یہ واردات پیش آئی ہے اتوار کا وقت تھا اتوار کا دن دوپیر کا وقت تھا اتوار یہاں پر مارکٹ کو آنے جانے کے لیے بھوٹ لوگ آتے تھے مگر لوگ خوف سے ابھی بھی خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ یہ واردات جو پیش آئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو سیدھے ہمائن نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں ٹولی چوکی نیو حکیم پیٹ روڈ بلکل لیمرہ ہوتل کے بلکل خریب میں جہاں پر نالے کو بلکل لکھے وہاں پر گیس سٹوکی ریپیر کی دکان ہے پٹاکوں کی طرح ایک کے بعد ایک گیس سلنڈر پھٹے ہے اس معاملے میں ہمائن نگر پولیس ایک کیس تو بک کرتی ہے اور تحقیقات کری ہے گیس سلنڈر کس طرح سے گیس سلنڈر بلاسٹ ہوئے ہیں اور کتنے گیس سلنڈر بلاسٹ ہوئے ہیں اس میں کتنا نقصان ہوا اور اس میں کوئی زخمی ہوئے یا نہیں اس بارے میں آپ کو پوری تحقیقات پولیس وہاں پر کری ہے اور ایمیلے بھی موقع وادات پر پہنچ رہے ہیں اور ہم آپ کو نیکس بولیٹن میں سارے تفصیلات بتائیں گے اور آپ جب تک دیکھتے رہیے ٹی وی لیون نیوز ہمارے ٹی وی لیون چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں ٹویٹر فیس بک اور انسٹرگرام پیس کو فالو کریں ہمارے نماندے محمد ابراہیم کی محمد فرید کی خاص ریپورٹ محمد فرید کی خاص ریپورٹ دھوان نکنکے آر لگکے پھٹکے ہر سیلینڈر آر میں آتے گیا تو تمام کانچ میں آرم در پک آگے میری طریعت ہرہ بھی ابھی تک کاؤں بڑا پاس بلاسٹے گھر کے سامنے یہ اڈیگل ویلنڈرز ہیں ہی لو کے پاس سیلینڈرز ک اتنا بڑا سٹاک ہے کہ وہ ایک کے مال ایک بلاسٹے نشتر ہو ہوتے ایک ساک پاس سے چھے بلاسٹے ہیں اور تھے بڑے آوازوں سے تھے ہم لوگ کے گھر میں بھی ایک سی بیلر آتے گھڑا دیکھتے آپ کو اور ویڈی لیٹر بھی پورا اوکے پوری کارش آکے ہال میں پہلی میرے گھر میں میرے ممی ممی اوڈ ایج کے ہے ہارٹ پیشن گیا اور ٹوائس ٹائم پینت ہو گیا ہم لوگ سمال دے سکرے تھے ان کو ہم لوگ ریکوست کریں کہ یہ ان لیگل ویڈرز کو اٹھا دینا اور لازت من منگ پہ یہ لوگ کا دمولیشن ہوا پھر 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 فجر اپنی شخ película پھر پھر کس کریں ٹھیک ٹھیک ٹھیک